رخ سار میں جانتا ہوں کہ انتقام غلط ہے لیکن آج جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ انتقام نہیں انصاف ہے اس ظلم بادشاہ شاہ نواز کے مہرے کالے چور کو پکڑ کر میں شاہ نواز کے خاتمے کی شروعات کروں گا بیٹے کی تم رات جوان گلی سنسان سپاہیے کو لگتا ہے کہ کالا چور گلی سے نہیں آئے گا لیکن اب کالا چور اسی گلی سے اجائب گھر تک پہنچے گا بہت دیر سے در پہ آنکھیں لگی تھی چلیے حضور آئے تو سہی موسیقی 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 ایسے 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 اس لیے دلی میں سپاہی تینات نہیں تھے کیونکہ یہ مجھے فسانے کا جال ہے لیکن آج تک حکومت کی سپاہی چاند کو ماما سمجھنے والے بے وکوف ہیں وہ یہ کام تو نہیں کر سکتے یہ کام ضرور کسی اور کا ہے یہ تو فہی پاڑکان ہے جو میرے اور فارس کی رانی کے تاج کی بیچ میں آ گیا تھا میں کسی سے نہیں ڈرتا چاہے وہ شیر کی دہاڑ ہو پر کیا کریں انسان جب سامنے پہاڑ ہو پہاڑ پہا پہاڑ پہتا امی اس پہلے کہ یہ مجھے اپنے نیچے دبا کے میرا دم نکال دے مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا میں اسے بچ کے نکلنے نہیں دے سکتا مجھے اسے پھکڑنا ہوگا اپنی رخصار کے لیے میں اس کی پھکڑ میں نہیں آسکتا مجھے پشنا ہوگا اپنی امی کے لیے مجھے پھکڑ owns مجھے پھکڑ گھنی موسیقی اجانک دل کیوں گا پر آرہا ہے اللہ دین گھر کے باہر ہے وہ ٹھیک ہو یہ اوپر والے میرے اللہ دین کا خیال رکھنا موسیقی ہے کہ آل فلس موسیقی 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 یہ دمارے لیے روح سار تم ہمیشہ کہتی تھی کی تمہیں بھروسہ ہے کہ میں ہر مظلوم کو انصاف دلاؤں گا میں تمہارا بھروسہ نہیں توڑ سکتا اگر کالا چھوڑ پکڑ گیا تو امی کے سامنے میرا سچا جائے گا اور ان کا دل توڑ جائے گا میں امی کا دل نہیں توڑ سکتا باہر کہاں اس تاویز کو دیکھ رہا ہے لگتا ہے تاویز میں اس کا کوئی عزیز چھپا ہے جو باہر کہاں کی کمزوری ہو سکتی ہے مجھے اس کمزوری کا فائدہ اٹھانا ہوگا شہزادی اتنی رات کو شاہی دربار بلانے کی کی ضرورت پڑ گئی اور وزیر اعلیٰ یہاں موجود نہیں ہے ہم آفی چاہتے ہیں آپ سبی سے کہ ہم نے اتنی رات کو آپ کو یہاں بلائیا اور اہی بات وزیر اعلیٰ کی تو ہم نے انہیں شاہی دربار کا بلاوا نہیں بھیجا لیکن کیوں کیونکہ ابو ہم یہاں ایک مقصد سے آئے ہیں اور وزیر اعلیٰ کی موجودکی میں وہ مقصد پورا نہیں ہو پا تھا شاہی دربار میں حفاظت ٹکڑی کیا کر رہی ہے شاہی دربار میں حفاظت ٹکڑی کیا کر رہی ہے اببہ حضور ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس محل سے بگداد کے بادشاہ کو اگوا کرنے کی کسی نے جورت کی تھی اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ حفاظت ٹکڑی کی جانے بغیرے کام نہیں ہو پتا یہ اس وقت وہاں تینات کیے گئے تھے اببو ان کی ذمہ داری تھی آپ کی حفاظت کرنا اپنی بادشاہ کی حفاظت کرنا جس میں یہ سب ہی ناکام رہے ہیں اس لئے ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپ ان سبھی کو اسی وقت اس محل سے اور اپنے کام سے برکاست کر دیں اببو آپ کی حفاظت سے بڑھ کر ہمارے لئے اور کچھ بھی نہیں ہے ہم ہم آپ کی فکر کو سمجھتے ہیں لیکن اتنے سارے لوگوں کو نکال دینا اببو ہم جو بھی کر رہے ہیں بہت سوچ سمجھ کر کر رہے ہیں اور ان کی باقی زندگی یہ اچھے سے کٹ جائے اس کے لئے ہم انہیں معافضہ دیں گے ہم انہیں سزا نہیں دے رہے ہیں اببو انہیں آزاد ہی دے رہے ہیں اب سبھی لوگ اسی وقت مہل سے جا سکتے ہیں یہ ہمارا حکم ہے ہم نے آپ کے لئے اتنے ہفاظت ٹکڑی تینات کی ہے اور اب سے اس ہفاظت ٹکڑی کی ذمہ داری ہوگی ہمارے کندھوں پر لیکن شہدادی یہ تو وزیراعلا کا کام ہے نا ہم جانتے ہیں اببہ حضور لیکن وزیراعلا اور ہم میں بہت فرق ہے وزیراعلا اپنے بادشاہ کی حفاظت کرتے ہیں لیکن ہم ہم اپنے اببو کی حفاظت کریں گے وزیراعلا اپنے بادشاہ کیلئے کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں لیکن ہم اپنے اببو کیلئے جان لے بھی سکتے ہیں اور اپنی جان دے بھی سکتے ہیں آپ نے بلکل صحیح فرمایا شہزادی موسیقی 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 جس جذبے سے ایک بیٹی اپنی اببو کے حفاظت کر سکتی ہے وہ ایک وزیر کیا کر پائے گا موسیقی 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 اس لیے ہم آپ کے دیئے سارے بہدوری کے نام اور بہدوری کے تمگے لوٹاتے ہیں موسیقی 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 اپنی اببو کے دیئے سارے بہدوری کے نام اور بہدوری کے تمگے لوٹاتے ہیں موسیقی 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 یہ آپ کا دیا ہوا پہلا تمغا بغداد کو لتیروں سے آزاد کرانے کے لئے بغداد یہ دوسرا تمغا الشمز اور بغداد کے بیچ اچھے تعلقات بنانے کے لئے کیا دن تھے بادشاہ سلامت یہ تیسرا ہماری بیغم صاحبہ انہیں دستغیروں سے بچانے کے لئے حفاظت کرنے کے لئے آپ نے ہمیں یہ دیا تھا چوتھا اور آخری تمغا چوتھا اور آخری تمغا چوتھا اور آخری تمغا دل کے بہت قریب ہے مغداد کے وزیر اعلیٰ سیر اعلیٰ بادشاہ سلامت یہ ہمارا استفاق قبول کریں آپ سلامت آپ کی حفاظت ہی ہماری زندگی کا مقصد تھی اور وہ مقصد ہی نہ رہا تو ہمارا یہاں رہ کر کوئی مطلب نہیں بنتا اس لئے ہم ہمارے اس بغداد کو اس ملک کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اجازت حضور جنگ جیتنے کے لئے کئی بار تلوار سے نہیں جذبات سے وار کرنا پڑتا ہے اور یہ جذباتی بے وہ گوف ہمیں آواز ضرور دیں گے لئے وزیر اعلیٰ رکھئے آپ نے سارے کھتاب لوٹا دی ہیں لیکن اب بھی ایک کھتاب ہے جو آپ لوٹانا بھول گئے ہم کچھ مجھے نہیں شہزا دی مجھے نہیں شہزا مجھے نہیں شہزا مجھے نہیں شہزا بھرما آپ وہ بھر وا موسیقی موسیقی